اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم کتاب زاد رہ سے آپ کے سامنے طریقہ سجدہ صحب اور موارد سجدہ صحب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے سجدہ صحب کے موارد یعنی کہ کب ہمیں سجدہ صحب کرنا چاہیے تو چند مقامات پر سجدہ صحب کرنا واجب ہے چند مقامات پر نمبر ایک تشہد بھول جانا اگر ہم تشہد بھول جائیں اور نہ پڑھیں تو ہمیں سجدہ صحب کرنا پڑے گا اور ایک نہیں دو سجدہ صحب ہوتے ہیں نمبر دو چار رکعتی نماز میں چار اور پانچ یا چار اور چھے رکعتوں کے پڑھنے میں شک کرنا چار رکعت نماز پڑھنی تھی اور ہمیں شک ہو رہا ہے کہ ہم نے پانچ رکعتیں تو نہیں پڑھ لیں یا چھے تو نہیں پڑھ لیں تو اگر شک ہو گیا اس بات میں تو پھر سجدہ صحب کریں نمبر تین نماز کے بعد اجمالی طور پر معلوم ہونا کہ کوئی چیز کم یا زیادہ ہوئی ہے جبکہ نماز پر صحیح ہونے کا حکم ہو اور نمبر چار نماز کی حالت میں بھولے سے کوئی بات کرنا اگر نماز کی حالت میں آپ بھول کے ہی کسی سے یا ویسے ہی کوئی بات کرنا شروع کر دیں تو سجدہ صحب کرنا پڑے گا سجدہ صحب دو ہوتے ہیں اچھا نمبر پانچ جہاں سلام نہ پڑنا ہو وہاں بھولے سے سلام پڑھیں تو بھی سجدہ صحب کرنا پڑے گا اب ہم آتے ہیں سجدہ صحب کرنے کا طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جیسے ہی مکمل ہوتی ہے تو مکمل ہوتے ہی فوراں دل میں نیت کریں اول نیت کریں انسان یہ نیت ہوگی کہ فلان چیز میں کیونکہ شک ہوا ہے فلان چیز میں رکاتوں کے اندر شک ہو گیا ہے یا کوئی چیز کام ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے نماز میں یہ دل میں نیت دورائے گا انسان اور پھر قربتاً الاللہ کہہ کے پھر اللہ اکبر کہنا ہے بیٹھے بیٹھے ہی جیسے ہی نماز مکمل ہوتی ہے اور اللہ اکبر کہنے کے بعد دو سجدے نماز کی طرح بجا لائے اور سجدوں میں پڑھنا کیا ہے ذکر کیا پڑھنا ہے سجدوں میں یہ ذکر پڑھیں بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایہاں نبی و رحمت اللہ و برکاتہو یہ ذکر پڑھنا ہے ایک مرتبہ پھر سنیں سجدوں میں جو ذکر پڑھنا ہے سجدہ صحف دو ہوتے ہیں اور دونوں سجدوں میں یہ ذکر پڑھنا ہے بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایہاں نبی و رحمت اللہ و برکاتہو جب یہ پڑھنے تو پہلے سجدے سے سار اٹھائیں پھر دوسرے سجدے میں یہی ذکر پڑھیں اور پھر سار اٹھائیں اور اس کے بعد بیٹھے ہی تشہد پڑھیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو و اشہدو ان محمدن غبدہو و رسولہ اللہما صلی علی محمد و آلی محمد یہ پڑھنے کے بعد اور پھر سلام کی باری آتی ہے تو سلام تین سلام ہم عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں یہاں سجدے صحف کرنے کے بعد صرف آخری سلام پڑھا جائے گا اور وہ آخری سلام کیا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جزاک اللہ خیرہ اللہما صلی علی محمد و آلی محمد